ہلو ڈیر بیوئر سے ویلکم بیک انٹوار یوٹیوب چینل سکولرشپ سلڈ میں امید کرتا ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے تو بھائی حاضر ہوں اور امیزنگ اپریجنٹی کے ساتھ اس وڈیو میں ہم بات کریں گے یو ایس ایڈ ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کی جانب سے جو کیا ناو سوچ چکا ہے یو ایس ایڈ کی جانب سے اس میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں اپلائی کیسے کرنا ہے لیجبیلٹی کریٹریہ کیا ہے کون اپلائی کر سکتا ہے کیا ان کے بینیفیٹس ہیں تو ان کا ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جس میں بہت ایمپورٹن چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسیکلی یہ جو پروگرام ہے وہ سپیشلی فیمیل سٹوینٹس کے لیے ہیں جو کہ ٹیلنٹیڈ فیمیل یعنی برائیٹ فیمیل سٹوینٹس ہیں نا لو انکم فیمیلی بیگراؤن سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سپیشل پروگرام ہے اب یہ جو سپیشل پروگرام ہے اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیلنٹ پروگرام is initiated by the USA funded married and need based scholarship program to encourage and prepare the talented female student from low income families who aspire for higher education but cannot apply for the admission in top pakistani university due to the lack of finances required to enroll for the professional entities preparation workshops بیسکلی یہ جو ٹیلنٹ پروگرام ہے وہ initiate کیا گیا ہے USA funded married and need based scholarship program کی جانب سے جس کا جو مہن مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری ٹیلنٹیڈ فیمیل سٹوینٹس کو ہے وہ پرپیر کرنا ہے جن کا فیمیلی بیگراؤنڈ انکم وہ ہے وہ لو ہے اور وہ جو ہے وہ higher education کے لیے apply نہیں کرسکتی پاکستان کے کسی بھی جو ہے وہ top universities ہیں چاہے وہ چننل medical کی ہو چاہے انجینئرنگ کی ہو ان میں جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ان کی نہیں اچھے طریقے سے ہو پاتی کیونکہ جو ہے وہ ان کا فیمیلی بیگراؤنڈ جو ہے وہ لو ہوتا ہے اور وہ انہیں ورکشاپس نہیں مل پاتے جن کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کی جو top universities ہیں ان میں apply وہ نہیں کرسکتے تو اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو سارے جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کے regarding وہ ورکشاپ کرائیں گے ٹھیک ہے اس سے آپ جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کی جنرل medical یا انجینئرنگ کی یونیورسٹری میں آسانی سے apply کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ آپ easily جو ہے وہ selection آپ کی ہو جائے گی اب eligibility criteria کی اگر ہم بات کرنے در student must be a پاکستان ایج کے نیشنل تو آپ جو ہے وہ پاکستان یا ایج کے نیشنل ہو مست بیلونگ سٹو لو انکم فیملی آپ جو ہے وہ لو انکم فیملی سے بیلونگ کرتے ہوں مست ایف سیکیور ایٹی پرسن آبوو ان انٹرمیڈیئے ان انجینئرنگ میڈیکل آر کمپیٹر سائنس گروپ اگر آپ کا انجینئرنگ میڈیکل یا کمپیٹر سائنس گروپ ہے تو آپ کے پاس انٹرمیڈیئر میں ایٹی پرسن مارکس ہونا لازمی ہے اور سیونٹی پرسن آر ایٹی پرسن مارکس ہونا لازمی ہے تب ہی آپ اس سکولرشپ کے لیے پلائے کر سکتے ہیں سپیشل پریفرنسز ویل بی گیون تو دی فیمیل سٹوڈن فرام رورل لیس ڈیولپ ٹیسٹرکس آف پاکستان سٹوڈن ویٹی ڈیفرنٹ ایبیلٹی تو جو پریفرنسز ہیں نا وہ فیمیل سٹوڈنسز کو دی جائے گی جو کہ آہ رورل ایریاز سے ہیں جانے کے جو لیس ڈیولپ ٹیسٹرکس ہیں نا ہمارے جہاں پر جو ہے وہ آہ فانینشل ایسیوز بہت ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ زیادہ پریفرنسز دی جائے گی شورٹ لسٹنگ کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ کی یہ جو اپلیکیشن ہے وہ اچھی سی جو ہے وہ اس کو ڈیٹرمائن کرے گی کہ وہ آپ ہے وہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں آہ میرے لیس سی ویل بی پرپیرڈ بیس آن دے اکڈیمیک رکارڈ ڈیڈ بیس کریٹریہ ڈیفائنڈ انڈر دے پروگرام اب یہ جو آپ کی میریڈ لیس ہے نا وہ آپ کو ایک تو آپ کے اکڈیمیک رکارڈ پہ ہوگی باقی جو ہے وہ آپ کو جو کریٹریہ ہوگا اس پروگرام کا اس کے بیس بجابو آپ کو یہ شورٹ لیس کریں گے آفر لیٹرس لی بی ایشوڈ ٹو ٹو ٹاپ کنڈیڈیٹ ڈیپنڈ اے ٹاڈ بیننگ اپانھ ایویلبل سلوٹ تو آفر لیٹرس جو ہے نا وہ ٹاپ کنڈیڈیٹس کو ہی ملے گا تو اس میں سب کو نہیں مل سکتا کیونکہ کچھ لوپٹیڈ لیٹ ہوں گے تو اس وجہ سے ٹاپ جو کنڈیڈیٹ ہوں گے نا انہی جو ہے وہ آفر لٹر ملے گا پروگرام کی کوریج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو اسٹائمنٹ بھی ملے گا موک ٹیسٹ ویل بی کنڈیکٹڈ آفٹر دے پرپریٹری ورکشاپ تو آپ کی جو ہے وہ ورکشاپ کے بعد ایک موک ٹیسٹ جو ہے ہوتی ہے وہ بھی کنڈیکٹ کی جائے گی بہت ہی امیزنگ پروگرام ہے تو آپ جتنی بھی فیمیل سٹوڈنٹس جو ہے وہ لو انکم فیملی بیگراؤن سے ہیں تو آپ اس میں اپلائ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اپلائے کرنے کے لیے ان کا جو آن لائن پورٹل ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کھلا نہیں ہے جسے ہی کھلے گا میں اس پر ویڈیو بنا کے اس چینل پر رکھ لوں گا ٹھیک ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ اس کا فارم ایزیلی فل کر سکتی ہیں اگر آپ کوئی اور کوسٹن ہے تو نیچہ آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ہنگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیال رکھی گا اور مجھے دوامی یاد رکھی گا اللہ حافظ